بھئی مطلب دل توٹنے کے بعد اگر واپسی ایسی ہوتی ہے تو پھر میرے دل کا تو آپ چورن منا دے تو شاید ٹھیک رہے مطلب کل کے میچ کے بعد میں کولی نے پچاسویں سنچوری ماری تھی کولی کا نام ہر جگہ ہونا تھا ایڈ لائنز ہونی تھی لیکن کولی کا نام کی جگہ پر محمد شامی کے نام کی چرچے ہیں اور وہ بہت صحیح ہیں جس طرح کی پرفارمنس محمد شامی نے دی ہے ساتھ وکٹ نکال کر وہ واقعی میں تا نہ صرف تعریف کے قابل ہے بلکہ پورا ذکر کرنے کے قابل بھی ہے عموماً اس ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹار سپورٹس ویسے بھی کچھ زیادہ ہی ورات کولی کے پر مہربان ہے اب ایسے میں محمد شامی جو کی ایک الگی افتار میں اس ورلڈ کپ میں نکل کر سانتے آئے اور انہیں مجبور کیا ہے کہ بھئی میرے بارے میں بات کی جائے دراصل ایک وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیر جب غیل ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے لیکن جن کے دل ٹوٹے جاتے ہیں وہ محمد شامی کی طرح اور زیادہ بڑا خطرہ بن جاتے ہیں نیوزیلن کے خلاف کھیلے گئے ورلڈ کپ سیمی فینل کے بعد کچھ ایسی بات آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پیل رہی ہے شامی کو لیکن چرچا ہے کہ وہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے کیونکہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے نیوزیلن کے خلاف سیمی فینل میچ میں ساتھ وکٹ لے کر شامی نے صرف بھارت کو جیت نہیں دلائی ہے بلکہ کئی سارے ریکارڈز کی بلی بھی جڑا دی کچھ نئے ریکارڈز بنایا ہے تو کئی پران ریکارڈز کو خاک کر دیا ہے ورلڈ کپ میں شامی کے ریکارڈ ٹوٹنے والے دمکھم کو ان کے دل ٹوٹنے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے شامی 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 مطلب سیمی فینل کو ہی لوگوں نے شامی فینل کہہ دیا ہے میچ کے بعد چاروں طرف صرف سب سے زیادہ یہی ایک نام گونج رہا ہے اترہ بیدیش کے امروحہ کے لال محمد شامی کی سفلتہ نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے لیکن شامی نے کن سنگھرشوں سے نکل کر اس مقام کو حاصل کیا ہے یہ جلدی ہی ایک ڈیٹیل میں ان کی کتاب میں پڑھنے کیلئے بھی ملے گا اترہ کھانپور سے نردلی ویدھائک امیش کمار اب محمد شامی کی سفر کو شبدوں میں بیعا کریں گے اور کتاب کا نام ہوگا 30 days with شامی شامی سٹار ہے آج کی تاریخ میں ان کے نام کی چرچہ جتنی چل رہی ہے وہ پوری چرچہ کو ڈیزورف کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی سب سے بڑی کہینکنی طاقت بن چکے ہیں ورلڈ کپ 2023 میں اس کے سب سے بڑے میچ وینر بھی ہیں ورلڈ کرکٹ میں شامی آج جس مقام پر کھڑا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پہلے صحیح قدم تب بڑھایا جب گھریلو کرکٹ کھیلنے کا ارادہ لیے یوپی سے بنگال کا رکھ کر دیا اس کے بعد IPL سے انہوں نے پہچان کمائی IPL سے ہی جس سے ان کے نیان لڑے اس سے شادی کر لی آگے چل کر وہ بیٹی کے باپ بھی بنے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ٹوٹر پر ویدھائے کمیش کمار نے جانکاری تھی کہ شامی کے جیون کے سب سے کٹن دور کے ایک مہینے پر کتاب لکھنا شروع کر دی وہ ایک مہینہ جب اس لڑکے پر پاکستان کے ساتھ فکسنگ کے آروپ لگنے پر دو بار آنکھ کا پریاز کر ڈالا تھا وہ ایک مہینہ جب یہ لڑکا روز روز تل تل کر کے وہ ایک مہینہ جب یہ میرے گھر کی انیسویں منزل سے کود کر اپنی جہاں جسی بات ہے محمد شامی کا جب دل ٹوٹا تھا تب وہ بہت مشکل بھرے دور سے گزرے تھے نہ اسے گزرے نہیں تھے بلکہ خود کو سمالا بھی تھا محمد شامی نے عشق کر جس حسین جہاں سے شادی کری تھی انہوں نے ہی ان پر گھرلی ہنسہ کا آروم مر دیا شامی کے خلاف کیس کر دیا معاملہ عدالت تک پہنچا دونوں میں طلاق بھی ہو گیا بیوی سے طلاق بس کافی نہیں تھا اپنی بیٹی سے دوری نے اس درد کو اور بڑھا دیا لیکن داد دینی ہوگی شامی کی جس طریقے سے انہوں نے نجدندگی میں خود کو سمالا اب ایسے میں ایسا لگنے لگا ہے جیسے دل چھوٹنے سے لے کر بیٹی سے بچھڑنے تک کہ ہر زخم بھرنے کے لیے انہوں نے کرکٹ کو ہی اپنا مرہم بنا لیا شامی جب ٹیم انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتے تب بھی کرکٹ سے ان کا کنیکشن کافی جلگتا ہے ان کے اسی کنیکشن کا فائدہ فیلال ورلڈ کپ میں بھارتے ٹیم کو مل رہا ہے دس ٹیموں کے دنگل میں کرکٹ نام کے مرہم کو وہ اتنے اچھے سے لگاتے دکھ رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا بینہ کوئی ہار کا درد سہے فائنل تک پہنچ چکی اگر ہم پرائیوٹ لائف کی بات کریں تو ان کا دل بھلے ہی ٹوٹا ہو لیکن میدان پر وہ ریکارڈ ٹوڑ رہے ہیں بھلے بازوں کے وکٹ وڑا رہے ہیں اور ویروڈی ٹیموں کے داتھ کھٹے کر رہے ہیں ورلڈ کپ دوزار تئیس میں ان کی بولنگ کا بخان جتنا کیا جائے اتنا کم ہوگا پچھ کیسی ہے شامی کو اس کی پرواہی نہیں ہے انہیں تو جیسے بس ٹھان لیا ہے کہ ہاتھ میں گین ہے تو سنسنی مچانا ہے حلہ بولنا ہے اور بس وہی چیز کرنا بھی اب سوسائٹ کے بارے میں اگر بات ہم کریں تو ورلڈ کپ میں دھمال مچا رہا ہے تیز بولر محمد شامی کے ساتھ ایک کوٹو شیئر کر وضائق نے لکھا یہ وہی لڑکا ہے جس پر اس کی پتنی نے بلاتکار اور دہیز جیسے مقدمے لگائے یہ وہی لڑکا ہے جس پر اس کی پتنی نے پاکستان کے ساتھ فکسنگ کے آروپ لگائے تھے پیسے لینے کے آروپ لگائے تھے اور جانچ کروائی تھے یہ وہی لڑکا ہے جو آتمتیا کرنا چاہتا تھا یہ وہی لڑکا ہے جس کی ماں بہن بھائی کو جیل بھیجوانے کی ساجشیں رچی گئیں یہ وہی لڑکا ہے جس کو جھوٹے آروپوں کے چلتے ورلڈ کپ شروع ہونے سے دو دن پہلے کولکاتا کوٹ کے کٹ گھرے میں مجرم کی طرح آنکھوں میں آنسو لے کر زمانت کے لیے کھڑا ہونا پڑا تھا کہان یہ بھی باقی ہے میرے دوست محمد شامی تمہارے لیے ایک شیر میں آندھیوں کے پاس تلاش سباہ میں ہوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا حوصلہ کیا ہے امبائی کے وانکڑے شیڈیم میں بدوار کو کھیلے گئے ورلڈ کپ کے سینفیل میچک میں بھارت نے ٹوز جید کر پہلے والی وازی کا فیصلہ کیا ٹیم نے نیوزلینڈ کے سامنے آلموس چار سو رنوں جیسا ایک بڑا لکش بھی کھڑا کرتی رویت شرما نے انتیس بولوں میں سیتالیس بنائے گل نے اسی بنائے کولین ایک سو سترہ ایئر نے ایک سو پانچ رنوں کی شاندار پاری کیل کیل رہول بھی آخر میں بیس بولوں میں چالیس رن ٹھوکی گئے بات آئی عبدالوسری پاری کی تب محمد شامی نے اپنا جادو چلایا اور سنتاون نن دے کر ساتھ وگٹ جھٹک مارے اور چاروں طرف صرف شامی شامی ہونے لگے موقع کا انتظار کر رہے ہیں شامی مینال دو میچ چنے گئے جب تو محمد شامی نے کہا کہ وہ موقع کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے نیوزلینڈ کے خلافی درمشالہ میں واپسی کری تھی یہ شاندار احساس تھا پچھلے دو وشو کپ میں ہم سیم فائل میں ہار گئے تھے کوئی نہیں جانتا کہ یہ دوبارہ موقع ایسا کم ملے گا اس کیلئے جب ملا تو اس بار ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے بتا دیں کہ اس ورلڈ کپ میں شامی نے چھے محچوں میں تئیس وکٹ اپنے نام کر لی ہیں یہی نہیں اس ورلڈ کپ میں پچاس وکٹ لینے والے ویپ پہلے بھارتی بولر بھی بن گئے ہیں پیار مت کرنا محمد شامی نے زائر سی بات سے اس بات کو ہی بتا دیا ہے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے محمد شامی نے جو سلا دی تھی اس کو لے کر اب کئی لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو دیش اتنا خوش ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجی کہ پرہان مدرین موڈی سے لے کر دیش دنیا تمام ہستیوں نے شامی کی گین بازی کو سراہا ہے سوشل میڈیا پر موڈی نے کہا کہ بھارت نے شاندار رلشن کیا اور شاندار انداز میں فائنل پروش کیا شاندار بلے بازی اور اچھی گین بازی نے ہماری ٹیم کے لیے میچ میں جیت کو پکا کر دیا فائنل کے لیے شوق کامنا ہے پیم نے کہا کہ آج کا سمجھ فائنل شاندار رلشن کی وجہ سے اور بھی خاص ہو گیا اس میچ میں اور وشکب کے دوران شامی کی گین بازی کو کرکٹ پریمی آنے والے پی ڈیو تک یاد رکھیں گے شامی نے کافی اچھا کیا وہیں گرہ منترے عمید شاہ نے کرکٹ ورلڈ کپ سمجھ فائنل میں جیت کے بعد بھارتی ٹیم کو ایک کچھ الگ انداز مدائی دی شاندار نیو جنرے کے خلاف جیت کے لیے بھارتی ٹیم کی سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بوس کی طرح فائنل میں پہنچی اٹھی ٹونڈامنٹ میں اب تو کھیلے گئے سے چھے مہچوں میں ہی شامی نے تیس وکیٹ ہٹک لی ہیں مطلب سب سے زیادہ وکیٹ ورلڈ کپ دوزار تیس میں ان کے ہی نام اس دوران وہ چار بار پانچ یا اس سے زیادہ وکیٹ لے چکے ہیں جو کی ورلڈ کپ کے اٹھالیس سال کے اتھیاس میں بنا ایک نیا ریکارڈ ہے ورلڈ کپ کے ناک آٹ مقابلے میں سات وکیٹ جھٹکنے والے بھی وہ ایک کلوتے بولر ہیں یہ تو بس چند بڑے ریکارڈ ہیں جو دل ٹوٹے اس گیندباز نے توڑے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے لیکن کام اب یہ دورہ ہے کیونکہ آگے فائنل ہے اور اسے جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے اچھا موقع پھر کہا ملے گا ظاہر سی بات ہے اس سمیہ ہر جگہ صرف شامی شامی ہی چل رہا ہے آپ کا کہہ کہنا ہے شامی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے جوڑی فلالت نہیں جائیں چھوڑی 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 چھوڑ